بسم اللہ وآحمن وآحیم السلام علیکم اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے حج کے فرض ہونے کے لئے شرائط کے بارے میں پڑھا تھا اس ویڈیو میں ہم حج کی ادائیگی کے وجوب کی شرائط کے بارے میں پڑھیں گے یہ وہ شرائط ہے کہ حج کا واجب ہونا تو ان کے پائے جانے پر مقوف نہیں یعنی حج تو واجب ہونے کے لئے ساتھ شرائط جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کی ہیں وہی ضروری ہیں لیکن حج ادا کرنے کے لئے ان شرائط کا پایا جانا اس وقت پر جب حج ہو رہا ہے واجب ہوتا ہے اگر وجوب اور وجوب ادا دونوں کی شرائط موجود ہو تو پھر انسان کو خود حج کرنا فرض ہوتا ہے اور اگر وجوب کی تمام شرائط موجود ہے لیکن وجوب ادا کی شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو پھر خود حج کرنا واجب نہیں ہوتا بلکہ ایسی صورت میں اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص سے فی الحال حج کرانا یا بعد میں حج کرنے کی وسیعت کرنا واجب ہوتا ہے اس قسم کی پانچ شرطیں ہیں نمبر ایک تندرست ہونا یعنی جو شخص حج کرنا چاہتا ہے وہ تندرست ہو اس میں علماء کا اختلاف ہے جو شخص تندرست نہ ہو مریض ہو یا اندہ ہو یا مفلوج ہو یا لنگڑا وغیرہ ہو اور خود سفر نہ کر سکتا ہو اور حج کی تمام شرائط موجود ہو تو اس پر حرج فرض ہوتا ہے یا نہیں بہت سے علماء نے اس کول کو اختیار کیا ہے کہ اس پر حج واجب ہے اور ان کے کول کے موافق ایسا شخص اگر حج نہ کر سکے تو اس پر حجیں بدل کرانا یا اس کی وسیعت کرنا واجب ہے اور اگر خود حج کرے تو حج ہو جائے گا یہ اوپر والا مسئلہ اس صورت میں ہے کہ اس کو معذور ہونے کی حالت میں حج کی استعات حاصل ہوئی لیکن اگر صحت کی حالت میں حج فرض ہو چکا تھا پھر بیماریاں معذور ہو گیا تو اس پر بل اتفاق حج واجب ہے یعنی اس میں کوئی علماء اکرام کی دور آئے نہیں ہے پھر اس پر واجب ہی ہے اور اس کو حج کرانا اور وسیعت کرنی واجب ہے نمبر دو قید کا نہ ہونا یا حاکم کی طرف سے ممانت کا نہ ہونا یعنی اگر کوئی ایسے ملک میں ہے کہ وہاں کا حاکم اجازت نہیں دے رہا تو پھر زائرہ وہ حج نہیں کر سکتا یا قید میں ہے تو بھی حج نہیں کر سکتا نمبر تین راستہ پور امن ہونا اگر کچھ رشوت دے کر راستہ پور امن مل جاتا ہے تو ظلم دفع کرنے کے لیے رشوت دینی جائز ہے دینے والا گناہگار نہ ہوگا لینے والا گنہگار ہوگا نمبر چار عورت کے لیے محرم کا ہونا عورت اگر محرم یا شوہر کو ساتھ لیے بغیر ہی حج کو جائے تو حج تو ہو جائے گا لیکن گنہگار ہوگی اس میں مسئلہ نمبر ایک عورت کو دوسری عورتوں کے ساتھ بلا محرم جانا جائز نہیں مسئلہ نمبر دو اگر محرم یا شوہر اپنے خرچ سے جانے پر تیار نہ ہو یا اس کے پاس خرچ ہی نہ ہو تو اس کا خرچہ بھی عورت کے ذمہ ہوگا اور ایسی صورت میں محرم اور شوہر کے خرچے پر قادر ہونا بھی عورت پر وجوب حج کے لیے شرط ہے مسئلہ نمبر تین محرم آقل اور بالخ یا بلوغت کے قریب ترین ہو اور پر امن ہو شرط نمبر پانچ عورت کا عدت میں نہ ہونا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر عدت کی حالت میں حج کرے گی تو حج تو ہو جائے گا لیکن گنہگار ہوگی اب حج سے متعلق کچھ متفرق مسائل ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے ان میں سے پہلا مسئلہ ہے اگر کسی کے پاس حج کا خرچہ جمع کرانے کے وقت سے لے کر آخری جہاز جانے تک کسی بھی وقت میں حج کے لائق سرمایہ حاصل ہو جائے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے اگرچہ حکومتی پابندیوں کی وجہ سے اس سال وہ حج نہ کر سکے مسئلہ نمبر دو اگر کوئی شخص حج کے مہینوں میں عمرہ کے لیے چلا گیا پھر اس کو اپنے ملک واپس آنا پڑا اور اس کے پاس حج کا خرچہ نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہو چکا ہے کیونکہ حج کے مہینوں میں وہ مکہ مکرمہ میں تھا اور اس وقت چونکے اسے آنے جانے کے لیے کرائی کی ضرورت نہ تھی لہٰذا اس پر حج فرض ہو گیا بشرت کہ اس کے پاس باقی اخراجات کے لیے رقم ہو مسئلہ نمبر تین ایک پاکستانی شخص مثلاً ایسے وقت میں حج کے لیے گیا کہ ذل حج سے پہلے مدینہ منورہ جائے یا پھر وہاں سے واپسی کے بعد مکہ مکرمہ میں پندرہ دن یا اس سے زائد ٹھہرے گا پھر حج کے لیے منع جائے گا تو یہ شخص مقیم ہے اور منع اور عرفات میں یہ شخص پوری نماز پڑھے گا اور قربانی کے دنوں میں دم تمتمہ کے علاوہ قربانی بھی اس پر واجب ہوگی اور اگر کسی کا حج کے لیے منع جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں پندرہ دن سے کم قیام ہو تو وہ مقیم نہیں ہے اور یہ قصر کرے گا اور اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی آنے والی ویڈیوز میں ہم حج کی قسام حج کے سفر کے عداب احرام کے مسائل اور حج کے فرائز کے بارے میں بات کریں گے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت کروائے آمین جزاک اللہ خیرن کسیرہ آمین